آج ہم لیبر لینڈ کے پاکستان میں کانسلیٹ میں مجود ہیں یہاں پہ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں لیبر لینڈ کے جو کانسل جنرل ہے ان سے اور ان سے جانیں گے کہ لیبر لینڈ کتنا بڑا ملک ہے اس میں پاکستانیوں کے لیے کیا ہے اور سیرگائیں کی اس طرح کی ہیں اور لوگ اس طرح رہ رہے ہیں تو آئیے میرے ساتھ ناظرین لیبر لینڈ میں آپ جا کس طرح سکتے ہیں ویزا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ کیا کچھ ہے یہ سارا کچھ آپ کو آج اس ویڈیو میں دکھائیں گے میرے ساتھ کانسل جنرل فیصل بٹ صاحب ہیں جو لیبر لینڈ کے پاکستان کے کانسل جنرل ہیں ان سے جانیں گے کہ لیبر لینڈ ملک کیسا ہے وہاں پہ جایا کیسے جا سکتا ہے وہاں پہ کیا کچھ ہوگا کیسے جایا جا سکتا ہے دیکھیں جی لیبر لینڈ is basically republic of لیبر لینڈ یہ دنیا کا third smallest island ہے سب سے پہلے vatican city ہے پھر مناکو ہے اور پھر لیبر لینڈ لیبر لینڈ لیبر لینڈ is situated between croatia and serbia and it's got tropical weather اور یہ as i said by the name it says it is an island کیے 2015 میں ہمارے جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے مستر ویڈ جکلی کا جو ایک چیک پولیٹیشن ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انٹرنیشنل لاؤ تاس کالل تہرنولیا اس کو کلیم کیا تھا and since then it's existed on the global map اور at present ہمارے جو ہیں 105 کنٹریز میں ریپرسیٹیشن ہیں full-fledged offices ہیں which are running towards the recognition with their local government اس کے لاوہ جس طرح آپ نے کہا کہ لیبر لینڈ کو وزیٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے at present ہمارا جو اے پورٹ ہے that's been built on an serbian previous army ABS جو ہم لوگا نے ان سے لیس کے اوپر لی ہے which is about few kilometers away from the libel land and a person who wants to visit libel land it is only by the invitation from the government government آپ کو invite کرے گی آج سربیا جائیں گے اور سربیا سے they'll take you to libel land اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ بھی libel land میں ہے کیا ہے at present libel land کا infrastructure جو ہے that is being built by the UK's architects namely zara hadid which are one of the best in the world اور it's a beautiful country with the beautiful اس ملک کو اعجاد کرنے کی وجہ کیا بنی اعجاد کیسے ہوا بالکل جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک لیبیٹیرین پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں چیک میں تو تو the motto behind libel land was کہ government کی کم سے کم انٹیفیرنس ہو لوگوں کی ڈے لیف میں باتہ آپ دیکھیں legislation ایتنی زیادہ ہوتی ہیں local laws ایتنی زیادہ ہوتے ہیں کہ عام بندے کی زندگی is as if it's been controlled اور کے لئے امرلے ہیں لیبالین زیادہ مطال رہن ہے وہ اس پر کانگی کے لئے امراتے ہیں کہ وہ حسین سے کوئی مطابق ہوا ہے جو سی گھرے دیودہ چیزیں ほوئی اقرار بھی رہنوان بھی لوگ آپ اس کے لئے ہیں اس کے لئے چیز کے لئے جدد ہی ایجاد کیا ہے اینجا کو ایجاد کیا ہے جیشیل ہوجود ہے اس کے لئے جانے لاکھرنام ایک شافت کے لئے ایسی طانقہ اس کے لئے پیمران میں اس کے لئے انٹرنیشنل پرائیٹریہ سات کلومیٹر کا ملک ہے بڑا چوڑا لمبا ہونا چاہیے تھا کوئی مطلب ہے یہاں پہ پاکستان میں تو سات کلومیٹر سے بڑی سوسائیٹی ہوتی ہے تو صرف سات کلومیٹر کے ملک میں کیا کچھ ہوگا پاکستان کا ایریا کتنا ہے بہت زیادہ ہے کتنے پانچ لاکھ ہوگا ہاں دی پانچ لاکھ ہوگا اکے پاکستان ابھی آمد سانڈا بیٹھا ہاش لیکن لیٹس ایک ملک جو پانچ لاکھ کلومیٹر سکور کے اوپر ہے وہ سات سات کلومیٹر سکورے ملکس سہا ہے daha پورفل کیوں ہے ہم کسی سے پیسہ council نہیں همگتے یک ہمی اکیوان کیسی سے پیسی نہیں خوانوز نہیں ہمگتے ہم کسی سے پیسہ بیٹھ سکر خود gemacht جسے ہم نے ہمی اس کے ساتھ ایریا ناس میںườngہ چاہے پیسے ہیں شکریوں کا اہ معنیOH音 ہے جو سے ہے مجر حكت دیو ہے موسیقی 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 لانڈ کی then you can have the land on 99 years lease but that is something which is in the pipeline we haven't announced it so you'll have to stay tuned for it یورپ کنٹریز کے حوالے سے پاکستانیوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ وہاں پہ سیر سپارٹے کے لیے بہت اچھی جگہیں ہوں گی بہت اچھی ایٹموسفیر ہوگا تو وہاں پہ کیا کچھ ہے پاکستانیوں کے اگر سیر سپارٹے کے لیے جانا چاہے تو دیکھیں ریلیجیس تو کوئی چیزی ہے نہیں وہاں پہ ایسا اچھ کہ جو پاکستانی ہوا جا کے کوئی ریلیجیس اپنی ٹوریزم کریں ہاں اس کے علاوہ if you are quite lenient تو لیبرلینڈ has one of the best beaches in the world اور اگر if you don't mind wearing costumes or bikinis then لیبرلینڈ is the place for you لیبرلینڈ کی کوئی سپیشلٹی بتائیں دوسرے کنٹریز سے کیا پریورٹیز کیا ہیں اور سپیشلٹی کیا دیکھیں سپیشلٹی لیبرلینڈ کی یہ سپیشلٹی نشن you don't have to pay anything it's just voluntary ٹیکس نہیں ہے نہیں ہے it's voluntary tax جو آپ کو لگے کہ مول کے لیے ٹھیک ہے you can just pay that it could be one cent it could be one dollar it could be a million dollar غریب مولک ہے امیر ہے کیا سیچیشن دیکھیں جی یہ تو میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اگر one UST اور one لیبرلینڈ میریٹ ہے تو پھر اب آپ اس کا مجھے جواب دیں گے غریب ہے کہ امیر ہے اگر امریکہ غریب ہے تو لیبرلینڈ بھی غریب ہے یہ بتائیے گا کہ وہاں کی عبادی کتنی ہے اور لوگ کس طرح رہ رہے ہیں ایٹ پریزنٹ جو ہے دو ہزار لوگ ہیں جو ہاؤس بوٹس پر رہ رہے ہیں ہاؤس بوٹس is something which most of the Pakistanis won't be familiar with وہ ہوتا کیا ہے it's like a full-fledged home آپ کا room ہوتا ہے bedroom ہوتا ہے shower room ہوتا ہے kitchen ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے but it's on the beach it's on a boat اس کو ہاؤس بوٹ کرتے ہیں پاکستانی سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں اس پاکستان کے جو ابھی مجودہ حالات ہیں اس سے وہاں پہ پاکستان کا ایمیج کتنا خراب ہوا ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں لیکن جی ہر ملک کے اندر issues اور problems ہوتے ہیں اور وہ ان کا ایک internal matter ہے we would never comment on their internal affairs لیکن یہ ہے کہ we would always condemn things that are wrong like aggression اور پروٹیسٹ ہوں لیکن پیسفل ہی ہوں you know destroying your own country destroying your own people and your own heritage should always be condemned اور ہم لوگ کبھی بھی اس چیز کو پرموٹ نہیں کریں گے and as far as libaland is concerned we wish پاکستان the best of luck and we hope that things work out and پاکستان progress is the way it used to be and we can only wish the best of luck پاکستان بلکول دی پاکستانی جہاں پہ بھی ہوں گے پاکستان کا بھلا چائیں گے اپنے وطن عزیز کا اچھا چائیں گے بہت شکریہ آپ کا thank you very much it was my pleasure and thank you for having me